بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائیفر سب سے پہلے تو میں مجھے مدید نیازی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا مسلسلکہ کہیں آ کر بدلنا بھی ضروری ہے تو آج آصف علی زرزاری صاحب پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے ہیں ان کو مبارک بات تو دینی پڑے گی کیونکہ نہ دی تو پھر شاید گلہ رہ جائے تو بہت بہت مبارک ہو ان کو اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سیویلین ایک شخص دو بار پاکستان کا صدر بنا ہے اور جب پہلی دفعہ یہ صدر تھے تو مجھے ان کے ساتھ بڑا قریب سے ان کے ساتھ کام کرنے کا تحفاق بھی ملا موقع بھی ملا اس وقت فرنڈز اف ڈیموکریٹک پاکستان ہوا کرتی تھی اگر آپ یاد ہو تو میں اس کا نیشنل کوارڈینیٹر بھی تھا تو بڑا قریب سے کیونکہ انہی کی گائیڈنس میں وہ سارا کام ہو رہا تھا تو آئی ویش ہم آل دی بیسٹ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بحیثیت صدر وفاق کا سوچیں گے ریاست کا پہلے سوچیں گے پارٹیز اور جو ہے دوسرے معاملات ہیں وہ چھوڑ دیں نیشنل اسیمبلی پہ یا پرائی منسٹر پہ لیکن چونکہ وہ ہمارے وفاق کی علامت ہیں یا صدر جو بھی ہوتا ہے وہ علامت ہوتا ہے تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ صدر آسف زرداری چونکہ اس بار زرہ گیم مشکل ہوگی ان کے لیے پہلے تو پیپلز پارٹی کے ہی وزیراعظم بھی تھے تو اب زرہ حالات بدل گئے ہیں اب شاہواز شریف صاحب چونکہ ہیں پرائی منسٹر تو تھوڑا بہت ان کو چلنا پڑے گا احتیاط کے ساتھ تاکہ معاملات آگے کی طرف چلیں تو وانس اگین آئی ویش ہم آل دی بیسٹ ایز پریزیڈنٹ اف پاکستان آج ہمارے موضوعات تھوڑے سرہ مختلف ہیں میں پہلے چاہوں گا کشمیر کی بات کروں کیونکہ وزیراعظم نردر موڈی آہ نے آہ سرینگر کا دورہ کیا آہ اور آہ وہاں تقریر بھی کی تھوڑا سا اس کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے پریزیڈنٹ آہ پرائی منسٹر نردر موڈی نے ہمارے وزیراعظم نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو مبارک بات کا پیغام بھی بھیجا آہ اس سے بھی بہت سے لوگ کومنٹری کومنٹس کر رہے ہیں تو میں نے آہ اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں اور پھر آہ ان کا دورہ جو ہے سرینگر اس پہ بات کریں گے پھر میں تھوڑا چاہوں گا کہ افغانستان میں بات کروں کیونکہ ہماری جو مستقل مندوب ہیں نیو یارک میں انہوں نے ایک بڑا عجیب سا بیان دیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی گفتگو کروں ہمارے ساتھ ہوں گے امبیسٹر ریاض وزیر تو ان سے ان کے خیالات بھی جانیں گے اور پھر آخر میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آہ فلسطین اور غزہ اور اسرائیل کی بات بھی کر لیں کیونکہ وہاں بھی حالات بڑے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں تو پہلے بات کیوں نہ کریں ناظرین رہا کر لیتے ہیں جو وزیراعظم نردر موڈی نے پیغام بھیجوایا ہے ہمارے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف کو اچھا اس پہ میں پہلے بھی ڈی سائپر بات کر چکا ہوں اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ جو ہے کیونکہ انتخابات آنے والے ہیں بھارت میں اپریل اور مئی کے مہینے میں تو جو پیغام ہوگا وہ بس اسی قسم کا ہوگا کیونکہ اس میں زیادہ گرنجوشی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تک انہوں نے جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے بھارت میں پرائم منسٹر موڈی نے اپنی ایک جو رکھنی ہے کہ جی میں ہم بڑے سختی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں پاکستان کے ساتھ تو یہ جو گنگ ہو پولیسی ہے آہ اٹ پیز آف ان الیکشنز ان انڈیا تو وہ انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے اپنی ایک کہ جی اور یہ اس لیے جو میسج ان کا ہے بہت ہی مختصر میسج ہے آہ کانگریجولیشنز ٹو آہ سی ایم آہ پی ایم شہباز آن بینگ سون ان ایز اپرائم منسٹر اپاکستان بس یہی ایک سینٹنس ہے اور یہ میسج انہیں دیا ہے اگر آپ دیکھئے تو پچھلے آہ سال جب آہ شہباز شریف صاحب وزریعظم بنے تھے پچھلے سال نہیں بلکہ دو ہزار بائیس میں اپریل دو ہزار بائیس میں اس کا جو ان کا جو اس وقت کا جو میسج تھا آہ وہ اگر آپ دیکھئے تو اس میں وہ کافی آہ طویل تھا اور وہ پرانے جو میسجز ہیں اسی کے حوالے سے تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مبارک بات دینے کے بعد یہ گیارہ اپریل دو ہزار بائیس کا میسج ہے یہ بھی شہباز شریف صاحبی کو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ اس خطے میں پیس ہو استحقام ہو اور یہ سارا جو خطہ ہے آہ دہشتگردی سے پاک ہو اور تاکہ ہم لوگوں کی جو ہے فلاہ و بیبوت پہ کام کر سکیں مطلب یہی تھا کہ جی پاکستان ذمہ دار ہے تمام جتنی بھی دہشتگردی اس خطے میں ہو رہی ہے وہ پاکستان براہ راسس کا ذمہ دار ہے آہ لیکن آہ اس بار بالکل آہ سادہ سا ایک سینٹنس والا ایک جملے کا انہوں نے میسج بھیجوایا ہے اور نہ دہشتگردی کی بات کی ہے نہ وایلنس کی بات کی اور یہ متوقع تھا کہ اس قسم کا میسج آئے گا کیونکہ بعضوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی سائنڈ لیٹر آئے گا جو پہلے آتے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی سائنڈ موارک بات خط خطوط لکھتے رہے ہیں لیکن اس بار تھوڑا سا آہ اس بار انہوں نے آہ چونکہ الیکشنز بہت قریب آگئے ہیں بھارت کے تو انہوں نے یہی سمجھا لیکن مجھے اس باتیں بھی خوشی ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے بھی آہ صحیح کام کیا انہوں نے بھی بہت کہانی نہیں ڈالی آہ انہوں نے بس اتنا ہی کہہ دیا جی کہ تینک یو آہ پرائم منسٹر موڈی فر فیلیسیٹیشنز تو یہاں پیریڈ یہاں پہ بات ختم کر دی یہ بالکل مناسب میں سمجھتا ہوں کہ جواب تھا آہ پاکستان کی جانب سے کیونکہ اور کوئی بات بنتی نہیں تھی اور یہ دونوں جو میسیجز ہیں کیونکہ یہ ایکس پہ پہلے آیا جس کو فارمرلی ٹوٹر ہم کہتے ہیں آہ مودین صاحب نے وہاں پہ ایکس پہ یہ پوسٹ کیا میسیج اور پھر ہمارے آہ پرائم منسٹر نے بھی ان کا جواب بھی ایکس پہ دیا اور میں کوئی ٹھیک جواب دیا آہ میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کوئی بات بنتی نہیں تھی لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کیونکہ میں پشلے ہفتے آہ وزارت خارجہ کے جو ترجمان ان کا ایک بیان دیکھ رہا تھا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہیں گے کہ بھارت کے ساتھ باچیت سے مسائل حل ہوں اور کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری پوزیشن جو پشلی حکومت پہ تھی اور فرداشت میٹر شہباز شریف صاحب نے بھی جو پشلی پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی جو پوزیشن تھی وہ یہی تھی کہ جو پہلے بھارت سارے اقدامات جو اس نے مقبوضہ جمہور کشمیر کے حوالے سے لیے ان کو واپس لے تب ہم بھارت کے ساتھ انگیش کریں گے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری نیوانسز میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کر لیں گے ہم اپنے جو تالصفاتی تعلقات ہیں ان کو اپ گریڈ بھی کر دیں گے لیکن کشمیر کا تو دیکھئے نا اس پر بھی گفت و شنید ہونی چاہیے اس کا حل ہو نہ ہو الگ بات ہے لیکن کوئی گفت و شنید تو کر لینا تاکہ ہمیں کوئی فیس سیور مل جائے میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی ہمیں پیشنٹ نہیں ہونا پڑے گا اور میں پھر وہی بات اپنی جو میرا مشرع ہے اس کو دھوراتا ہوں کہ ابھی جب نئی حکومت بن جائے بھارت میں ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ صحیح لوگوں کو بلا کے ان سے مشرع کیجئے اپنی ایک پالیسی بنا لیجئے ابھی صحیح کہ آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے بھارت کی نئی حکومت کو نئی حکومت پرائم منسٹر موڈی کی ہوگی تو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے ہماری بوٹم لائنز کیا ہیں ہم کہاں تک آ جا سکتے ہیں کس قسم کا فارمولا ورک آؤٹ ہو سکتا ہے جو یہ تمام باتیں ہیں جن پہ ہمیں سیریسلی غور کرنا چاہیے اور یہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں یہ ملینز این ملینز جو کشمیری سے ان کا معاملہ ہے تو یہ اس کو ذرا سیریسلی ہمیں لینا پڑے گا اور یہ توقعات چھوڑ دیں کہ بار بار وہی کام کرنے سے ہم مختلف نتائج اخص کر سکتے ہیں ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہوتا تو تھوڑا سا تھوڑی سی احتیاط لازم ہے کیونکہ دیکھیں ابھی پرائم منسٹر موڈی آہ سیری نگر بھی گئے تھے اس سے دو ہفتے پہلے وہ جمعو میں تھے چونکہ اب لوگ صبح کے انتخابات آ رہے ہیں اور جو مقبوضہ جمعو اور کشمیر ہے اس کی پانچ سیٹیں ہیں لوگ صبح کی دو جمعو ریجن کی ہیں اور دو سیری نگر کی تین سیری نگر کی تو یہ پانچ سیٹیں ہیں اور اس کے لیے اب سیری نگر آئے ہیں تو کہا یہی جاتا تھا کہ جی ایک لاکھ کا مجمع ہوگا اور بڑا زبردست اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں جی بڑا زبردست ویلکم ملا بی جے پی تو یہی کہہ رہی ہے اور لوگوں نے بڑا باب اللہ ان کا زبردست والہانہ استقبال کیا آہ تو پہلے میں ذرا سناتا ہوں آپ کو کہ پرائم منسٹر موڈی نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر آ کر بات کرتے ہیں جمعو کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریواروں کے فائدے کے لیے جمعو کشمیر کو جنجی رومے جکڑ دیا گیا تھا آج تری سیونٹین نہیں ہے اس لیے جمعو کشمیر کے یواؤں کے پردیبہ کا پورا سممان ہو رہا ہے انہیں نئے اوسر مل رہے ہیں ہاں یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان اوسر بھی ہے ہنسی آتی ہے لیکن بھارا وزیراعظم موڈی بھارت کا سوچ رہے ہیں اور اپنے نکتہ نظر سے جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں لیکن اس میں قطن کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس وقت جمعو اور کشمیر کے حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے کہ پرائم منسٹر موڈی ہیں بتانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنے اپنے سے بات نہیں کر رہا یا کوئی بات بنا نہیں رہا اگر آپ دیکھئے بھارت کے جو اغبار ہیں انہی کو دیکھ لیجئے تو یہ the tribune ہے بھارت کا بڑا جانا پیچھانا اغبار ہے اس کی آپ اگر ہیڈنگ دیکھئے تو یہ کہتا ہے ہیڈنگ میں سیری نگر turns into fortress for p.m. موڈی's first visit after article 370 abrogation تو یہ تو دیکھیں بڑی بات واضح کرتا ہے کہ پرائم منسٹر موڈی جب نے visit کیا تو پورے سیری نگر کو ایک fortress بنا دیا گیا اور ہر جگہ ناکہ بندی اور بالکل لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا اب جہاں تک یہ ہے کہ بڑا وانہانہ استقبال کیا اس کے بھی دیکھ لیے کہ عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی the tribune میں ہی چھپا ہے کہ government stop being forced to attend سیری نگر ریلی اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سیری نگر کے جو عوام ہیں وہ تو نہیں آئیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ جمہو سے کچھ لوگوں کو لائے جائے گا ممکن ہے کہ بھارت سے بھی لوگوں کو لائے جائے اور پھر جو وہاں پہ سرکاری ملازمین ہیں ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ موڈی صاحب کی ریلی میں جائیں تو ہوا یہی اور دنیا بھی بات کر بھی رہی ہے کہ یہی کچھ ہوا ایک تو پورا سیکیورٹی کوئی تا سخت کر دیا گیا تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا کوئی وہاں میں مار سکتا تھا اور پھر جو سرکاری ملازمین کو اور ہندو پنڈلز جو وہاں سے آئے ان کو پہنا دیئے کپڑے وہی جو ہمارے مسلمان کشمیری بہن پائی پہنتے ہیں لیکن بھارے لیے سارا سٹیج تھا اب اگر موڈی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھئے تھری سیونٹی سے پہلے تو بہت ہی حالات اچھے تھے اس آہ تھری سیونٹی سے پہلے حالات بہت خراب تھے اور گمراہ کیا گیا تھا کشمیریوں کو اس لیے وہ آہ جدوجہد کر رہے تھے مضاہمت کر رہے تھے اور اب تھری سیونٹی کے بعد حالات بڑے زبردست ہو گئے ہیں اگر واقعی ایسی بات ہے محترم عزت معاب آہ نرندر موڈی صاحب تو پھر خدارہ ایک دو کام تو کر لیجئے نا پہلے تو یہ کر دیجئے کہ جو آپ نے کالے قوانی نافذ کر رکھے ہیں چاہے وہ پبلک سیفٹی ایکٹ ہو ڈسٹرپڈ ایریز ایکٹ ہو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہو ایسپا ہو ان سب کو تو ہٹا دیجئے اگر اتنی حالات بہتر ہیں اور عوام نے آپ کو اتنے زبردست طریقے سے گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ان کالے قوانین کیوں جو آپ چھے ہزار کروڑ روپیہ خرش کرنے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ پہ آہ سری نگر وغیرہ میں تو پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں تو پھر ان کالے قوانین کی ضرورت کیا ہے پھر ایک آم اور بھی کر دیجئے جو آپ نے جگہ جگہ تقریباً آٹھ سے نو لاکھ جو سیکیورٹی پرسنیل آپ نے ڈیپلائی کر رکھے ہیں مقبوضہ جمعو اور کشمیر میں ان کو بھی ہٹا دیجئے ان کو بھی آپ لائن اف کنٹرول پہ لے آئیے شہروں میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے ان کو تو دی میلٹرائز کر دیجئے نا قائن لیے تو کام کر دیجئے اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور کشمیروں کو بھی تو چونکہ کشمیری تو آپ کے ساتھ ہی ہیں تو معاملات تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی گمان ہے اتنا ہی آپ کو اعتماد ہے گمان کا چلنے لفظ میں استعمال نہیں کرتا اتنا ہی اعتماد ہے کہ کشمیری اب بہت خوش ہیں اور آپ نے جو تھری سیونٹی ہٹا کر بڑا زبردست کا نامہ انجام دیا ہے کشمیروں کی امنگوں کے مطابق کام کیا ہے تو پھر ایک کام اور بھی کر لیجیے تاکہ اس خطے سے یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے جو یو این کی سیکیورٹی کانسل کی قراردادیں کہتی ہیں کہ آئیے جی ایک یہاں پہ پلیبیسٹ کرواتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کشمیری آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ بھارت تو اس وقت ایکنومیکلی بڑی ضرورت ترقی کر رہا ہے نا جی آہ تھری پوائنٹ فائیو ٹریلین کی ایکانومی ہے اب آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ تیسری بار اگر منتخب ہو گئے تو آپ بھارت کو تیسری بڑی ایکانومی دنیا کی بنا دیں گے چلی ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ایکنومیکلی رائز کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے کہ بھارت کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے سوری بھارت بہت ترقی کر رہا اور پاکستان کے حالات بڑے خستہ ہیں بہت مسائل ہیں ہیں معاشی تو کشمیری پاکستان کے لیے کہاں ووٹ دیں گے تو آئیے یہ کام بھی ڈالیے تاکہ ایک دفعہ یہ معاملہ ہر ہو اور پاکستان اور بھارت اچھے ہم سائب کی طرح رہ سکیں تو سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ اب گمراہ کرنا چاہتے ہیں نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ دنیا کو کشمیری تو گمراہ نہیں ہوں گے کیونکہ جب انہوں نے ازادی کنارہ لگائی دیا ہے اور بے شمار قربانیاں دے ہی دی ہیں یا دے رہے ہیں تو وہ تو اپنے جو ہیں مطالبے سے پیشے نہیں ہٹیں گے یا اپنی جدوجہد کو ختم نہیں کریں گے وہ تو آخری جب تک ان کی سانس ہے وہ اپنی جدوجہد کی بات کرتے رہیں گے آپ لاکھ وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کر دیجئے آپ بے شک جمعہ اور کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے اسٹیٹ ہڈ ہے اس کو ریسٹور کر دیجئے کیونکہ ستمبر تک جو بھارت کی سو کال سپریم کورٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ستمبر دو ہزار چوبیس تک جمعہ اور کشمیر کا اسٹیٹ ہڈ ابھی تو چونکہ یونٹیریٹری بنا دیا نا آپ نے تو اسٹیٹ ہڈ اس کو ریسٹور کیا جانا چاہیے اور یہ ہوگا اب انتخابات کے بعد لوگ سبھا کے چونکہ انتخابات اب آ رہے ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہڈ جو ہے یہ اصل ایک معاملہ تو یہ بھی ہے نا کہ جمعہ مقبوضہ جمعہ اور کشمیر میں انتخابات کب ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے انتخابات وہ کب ہوں گے آیا یہ پہلے ہو جائیں گے اسٹیٹ ہڈ ڈرسٹور ہونے سے پہلے یہ بات میں ہوں گے یہ بھی ایک بڑا ٹرکی کوئسٹن ہے دوسری طرف لداہ کا معاملہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تقریباً بہت سے فوجی جو ہیں بھارت نے جو ڈپلائیمنٹ ہے اس کو رین فورس کیا ہے لائن اف ایکشل کنٹرول پہ اور چین نے بہت اس تو یہ تمام وہ مسائل ہیں جس کی طرف ہمیں بھی دیکھنا ہے کیونکہ پاکستان نے بہارل بہت سے مسٹسٹس لیے ہیں ماضی میں اسی وجہ سے بھارت کو یہ شہ ملی اتنی جرت ہوئی کہ وہ وہ کام کرے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے کچھ لوگ پاکستان میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جی بس اب چھوڑیے معاملات کو آگے لے کر جائیے ہم بھی سب یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات نارملائز ہوں جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہاں پہ اپرچونٹیز بنی پیدا ہوئی ہیں خاص طور پہ ریجنل انٹرڈیپینڈنس کی بات کریں ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کریں لیکن میں پہلے بھی ہی کہتا رہا ہوں آج بھی میرا ہی خیال ہے اور بڑا بڑا ویل کنسیڈرڈ میری میرا میرا ویو ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دمیان تعلقات اس وقت تک نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ جمہور کشمیر کا تنازع حل نہ ہو اب ہمارے ہاں چونکہ حکومت تبدیل ہوئی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہی چیرے دوبارہ وزارت خارجہ میں وہی لوگ وہی گھسی پیٹی باتیں کوئی کریٹیوٹی نہیں کوئی نئی سوچ نہیں ہے کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے دیکھئے سفارتکاری میں سب سے بڑا مطلب ہمیشہ سفارتکاری کو کہتے ہیں بند گلی میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے اور اگر آپ بند گلی میں داخل ہو بھی جائیں آہ تو یہ کہیں ایسا رہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معلوم آپ کو ہو کہ راستہ باہر نکلنے کا کہاں سے ہے اور پھر دوسری بات سفارتکاری میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ دروازے بے شک بند کر دیں لیکن کھڑکی کھڑی رکھنی چاہیے تو سوال میں یہ نہیں کہہ رہا قطن کہ آپ جس کہ آپ بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کر دیں یہ موقع نہیں ہے بھارت کے ساتھ اگر آپ انگیجمنٹ کرنی بھی ہے تو خدارہ میری ایک بات مان لیجیے بہت سی باتیں میں کرتا رہتا ہوں فارمل اسٹرکچر ڈائلوگ کا وقت نہیں ہے جب تک کہ آپ اس بات پہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہ ہو آپ کو یقینہ ہو کہ جمہور کشمیر کا ہم نے کوئی حل نکال لیا ہے کیونکہ اگر آپ فارمل اسٹرکچر ڈائلوگ میں بھارت کے ساتھ انگیج ہوں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ جمہور کشمیر کے کوس کو مزید نقصان پہنچائیں گے اور میں تو نہیں چاہتا اور مجھے امید ہے کہ نئی حکومت بھی یہ نہیں چاہتی بیک چینل پہ آپ بے شک ان کے ساتھ انگیجمنٹ اپنی کیجئے اور اپنی بوٹم لائنز بتائیے جانے کی کوشش کیجئے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور پھر کچھ ایک کمپرومائز آمین کمپرومائز ہی ہوگا سفارت میں کچھ پروکو ہوتا ہے کچھ ایک ہاسے دیتے ہیں دوسرے ہاسے لیتے بھی ہیں تو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ موڈر سی وینڈی کہاں پہ جا کے بنتا ہے جی ناظرین تو اب یہاں ایک مختصف سے وقفہ لیتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہوں گے ایمباسٹر عیاض وزیر ان سے کچھ افغانستان سے متعلق بات کریں گے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین اب آئیے ایک کچھ بات کر لیتے ہیں افغانستان پہ کیونکہ پاکستان کی جو سفارتکاری کا اس وقت حال ہے وہ تو آپ کچھ نہ پوچھئے جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ یا کشمیر پہ افغانستان پہ بھی کچھ ایسی بات ایک ایسی بات ہو گئی ہے کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں کس سے اپنے خیالات شیئر کروں تو میں نے سوچا کہ آج ایمبیسٹر ریاض وزیر صاحب کو زہمت دیتے ہیں تاکہ ان سے کچھ اپنے دل کی بات کہیں کچھ ان کے خیالات سننے کیونکہ معاملات بہت بگڑ رہے ہیں جہاں ابھی پچھلے دو روز پہلے کابل میں جو بھارت کے ایکسٹرنل افیرز منسٹری کے جوائنٹ سیکٹری ہیں پاکستان ایران اغوانستان جے پی سنگھ ان کی ملاقات ہوئی کابل میں ایکٹنگ فورن منسٹر کے ساتھ مولی امیر متقی کے ساتھ اور ہمارے سفیر محترم جو نیو یورک میں ہیں پرمنٹ ریپریزنٹیو انہوں نے دنیا سے کہہ دیا کہ جی ہماری کچھ مدد کیجئے یہ طالبان ہماری بات نہیں سن رہے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سو آن اور سو فورت کیا زمانہ تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے تھے امریکہ اور طالبان کے درمیان اور آج ہم دنیا سے آہ مدد مانگ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ جی ہمارا کچھ کروا دیجئے جو ٹی ٹی پی کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اس سا کوئی بندوبست کیجئے کچھ انیسٹیگیشن کرائیے کہ یہ ٹی ٹی پی کو اسلاح کہاں سے ملا and so on and so forth تو یہ حالات اس سطحے تک آگئے ہیں تو آہ امبیسٹر مری اپنے عیاد وزیر صاحب سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ first of all جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائی ڈی سائفر میں آپ یہ جو کیسا دیکھ رہے ہیں امبیسٹر مری اکرم آہ نے جو بات کی ہے اقوائم و تحدہ میں آہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا کہ طالبان کے اگر ہمارے کچھ پرابلم سے تو ہم اس کو اقوائم و تحدہ لے جائیں وہاں پہ ڈسکس کریں کیا سارے ایبی نیوز بند ہو گئے ہیں طالبان کے ساتھ اگر بیانات کی حد تک لیمٹ ہو سکے تو فارع نافذ بیان دے وہاں ہمارا جو مستقل نمائندہ ہے یو این میں منیر اکرم صاحب بڑے منجے ہوئے ڈیپلومیٹ ہیں لیکن کبھی کبھی شاید یا پسل جاتے ہیں یا پسلائے جاتے ہیں تو ان کا جو پچھلا بیان تھا وہ ایک بہت ہی مجھے تو عجیب سا لگا ایک سے کہا کہ انہوں نے دنیا کو ریکویسٹ کیے کہ طالبان کے ساتھ کچھ بات کرے ہمارا ٹی ٹی پی والا معاملہ وہ نہیں سنتے اس سے بڑی بات میں سمجھتا ہوئے کور بھی اسی بیان میں تھی کہ اس نے کہا کہ جو بغیر ڈاکومنٹ کے افغان ہیں جن کو نکالنے کا ہم نے تحیہ کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ وہ والنٹیری والنٹیریلی جا رہا ہے ان کو کوئی نکال نہیں رہا ہے عجیبات ہے والنٹیریلی اگر نکل رہے ہیں آپ ان کو بارڈر پہ کہہ دے وہ سارے واپس آ جائیں گے ایک دونوں جھوٹ بول رہے ہیں آہ بدکسمتی سے پہلے زمانے میں اگر یاد ہو دنیا ہمیں کہہتی تھی کہ طالبان کو منالے وہ آپ کی بات مانتے ہیں ساری دنیا ابھی بلیو کرتی ہے کہ ہمارے تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں لیکن آہ انہوں نے تو وہاں بیان دے کے گویا اپنے دشمن کو خاص کرتے ہیں ذرا تیجی کر لے طالبان کے ساتھ کیونکہ ان کی ہمارے ساتھ اب نہیں بنتی تو یہ اگر نہ بھی بنتی تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں بابان کے دہل یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ اپنے تک دنیا کو اگر تھی بھی تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اب تو ہندوستان دھڑلے سے پہلے بھی وہ پوش کرتا تھا قریب آنے کے اب تو مزید تیجی سے آگے بڑھیں گے جب ان کو پتہ ہو کہ ہم نے وہ بریج جو ہمارے درمیان تھی ہمارے اور طالبان کے درمیان آہ بد اعتمادی کی وہ ذرا اور بھی ہم نے بڑھا دی تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے دشمنوں کو وہاں زیادہ جگہ ملے گی جو کہ نہیں کرنا چاہیے اب یہ افسوس ہے کہ وہ لوگ ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم طالبان کے ساتھ دوریاں کر لے ان کو دبائیں تو مزید اندوستان کی طرف ہم سے چلے جائیں گے اچھے بھلے دوستیں ہمارے کئی سالوں کی ہماری دوستی ہے بس ایک آدھی سی بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں نہیں تو اپنا امبیسٹر صاحب اتنی اگر ہماری دوستی ہے طالبان کے ساتھ یا تھی تو ہماری بات کیوں نہیں سر رہے ٹی ٹی پی کے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھو اس کو ہم حقیقت کو سنتے نہیں ہے اور نہ ہم ذرا لانگ ٹرم پلیننگ کرتے ہیں ہم ہمیشہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں اور شارٹ ٹرم فائدہ ڈونتے ہیں طالبان کی تاریخ دیکھ لے طالبان کی ٹی ٹی پی کی میں بات کر رہا ہوں ٹی ٹی پی کی تاریخ دیکھ لے وہ کہاں پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے پھر آپ نے پچھلے چند مہینے پہلے ان کے ساتھ بات چیز بھی کر لی وہ غلط طریقے سے کر لی غلط طریقے سے ہینڈل کر لیے وہ طالبان افغانستان والے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ ان سے ملے بات کر لیں ان کی بات بھی ساری غلط نہیں ہے میں بالکل ان کے ساتھ تیگری کرتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ تو ہمارے اپنے پاکستانی وہاں گئے ہوئے ہم سے ناراض یا ہماری پالیسی سے ناراض ان فیکٹ اگر شارٹ وقت کم ہے کہوں کہ مشرف کی جو پالیسی تھی واران ٹیرر میں جو فرنٹ لائنے لائے بن گئے انہوں نے پر آیا جنگ ہمارے اوپر ڈھونسا اور اس کے اوپر بیت اللہ اور یہ لوگ اسے پہلے عبداللہ تھا پھر نیک محمد تھے پھر یہ بیت اللہ گیا تو یہ لوگ اسی پالیسی کی پائدہ کردہ چیز ہے اب دوسرے دو دشمنوں نے ان کو ہاتھوں لے لیا آپ کی اپنے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تو کوئی راستہ ڈونڈ ہوئی ہے تو بندوق سے حل ہونے والی بات نہیں ہے صحیح لوگوں سے ان کے ساتھ بات چیت کروا اور اپنا مسئلہ حل کراؤ ورنہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی دوری ہوتی جائے گی اور اپنے لوگ آپ کے دشمن ہوں گے جو روز دماکے کرتے ہیں اب تو لکی مروض یہ خان درابن یہ علاقے مراکز بن گئے قصہ پیلتا ہے رکتا نہیں ہے طاقت سے رکتا طاقت سے تو کیا ایک 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 ڈپلومیٹک اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی چین کی طرح اپنا فل فیچ سفیر بہاں بجوا دیں اور ان کا سفیر بھی یہاں پہ آ کر ہمارے صدر کو اثنات پیش کر دے جس طرح کہ چین کے صدر نے کیا کیا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ٹرائی لیٹرل جو پروسس تھا ہمارا چین اغوانستان پاکستان اس کو بھی ریوائب کریں تاکہ ہمارے تین ممالی تو کم از کم اکٹھے بیٹھ جائیں میں تو شروع سے اس بارے میں کہتا رہا ہوں آئیمان ریکارڈ میں تو کہتا رہا ہوں کہ طالبان کی حکومت تسلیم کر لے یہ پہلی مرتبہ ہے چالیس سالوں میں کہ افغانستان کے اندر آ لائنڈ آرڈر تھوڑا سا مینٹرین ہوا ہے بلکہ اچھی طرح مینٹرین ہوا ہے اور سارا افغانستان ایک فلیک کے نیچے آگیا تو اب سارے افغانستان کے اگر ان کی حکومت ہے دو سال بھائی سال انہوں نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا کہ دنیا کے مدد کے بغیر وہ چلا بھی رہے ہیں اور افغانی ان سے اتنے ناراض ہے بھی نہیں دو چیزوں پہ توڑی سی ناراض کی ہے خواتین کی تعلیم کی اور ہیومن رائٹس وائلیشن کی لیکن یہ دوسرا موضوع اس کو چوڑ دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے طالبان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے عورتوں کا تعلیم اللہ رب العزت اجازت دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ اگر چوڑ دے ان کا اندرونی مسئلہ ہے تو طالبان کے ساتھ اور افغانستان کے ہر ملک دنیا میں اپنا مفاد دیکھتا ہے اچھا ایک اور ایک اور بڑا ایک اور بڑی بات پاکستان میں کہی جاتی ہے اکثر حلقوں میں کہ جی ہم اپنا لیبرش صحیح استعمال نہیں کرتے افغانستان ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے لینڈ لارڈ کنٹری ہے ہم اس کو ٹرانزٹ روٹ نہیں دیں گے تو بڑے مسائل کریئٹ ہو جائیں گے افغانستان کے لیے تو ہم تھوڑا سا ہمارا ایک پیٹرنائزنگ سیٹی چھوٹ ہوتا ہے کانڈیسینڈنگ ٹورز افغانستان آپ بتائی کہ واقعی اب چاہ بہار پورٹ بھی بن رہی ہے وہ نورڈ ساوٹ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کوریڈ آبری بن رہا ہے بھارت بھی خوب اس میں اپنا انویسٹ کر رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب افغانستان پہ ہمارے بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے نہیں اتنے نہیں ہے جتنا کسی زمانے میں تھی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے وہ دن گئے جب افغانستان ٹوٹل ہی اب اس کی ڈیپینڈنس آپ کے کم ہو گئے ایران کے ساتھ جیسے آپ نے کہا چاہ بہار اور پھر اندوستان کے ساتھ تجارت چالو ہے سارے سنٹرل ایشیا جو ان کے ساتھ لگے ہیں ترکمہ اندوستان ازباکستان تاجکستان ان کے ساتھ ان کا ٹریڈ آنا جانا چالو ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس غریب حکومت نے ایک نہر شروع کی ہے دریائے آمو سے اپنے افغانستان میں زراعت کے لیے لیکن بہت سپیڈ سے وہ کر رہے ہیں تو وہ دن گئے جب وہ سارے ٹوٹل یہاں پہ ڈیپینڈنٹ تھے ہاں اب بھی خاص حد تک آپ کی مدد ان کو ضرورت ہے خاص کر میڈیکل فیلڈ میں ایڈوکیشن میں ورنہ یہ دونوں چیزیں ہندوستان میں بھی ہیں لیکن وہ ساتھ لگا ہوا نہیں ہے آپ امیڈیٹ نیبر ہے اور آپ کے ایتنکہ اور اسلامی کے لنک ہیں تو دے فیل مور کمفارٹیبل انیور کنٹری دن ان انڈیا لیکن اگر آپ وہ فیسیلیٹی نہیں دیں گے تو وہ پھر ہندوستان کی طرف چلے جائیں گے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ چین والی پالیسی ضرور استعمال کریں لیکن ایک چیز نہ بولیں چین نے اس پالی کے ساتھ پالیسی کے ساتھ ساتھ شنجانگ جو صوبہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی بہت تیزی دیکھا یہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہاتھ ہو رہا ہے لیکن اس کی ڈیولپمنٹ پہ پیچھے تھے ان کو تقریباً واقعی چین کے برابر لے آئے تو آپ بھی اپنے وہ علاقے جو افغانستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بھاڑر کے ان کو خدارہ ڈیولپ کرے تاکہ افغانستان کے اوپر بھی اس کا اچھا امپیکٹ پڑے آپ افغانستان کو بھی نہیں کرنے دیتے اپنے لوگوں کو بھی مار لیتے آپ نے فینس کر لیا تجارت بند کر لیتے ہیں without thinking for a minute کہ آپ کے اپنے لوگ جو بارڈر میں رہتے ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہوگا پھر وہ کیا کریں گے پھر وہ آپ کے خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نہیں تو پھر یہ سارا جو اس وقت معاملہ ہے کیونکہ ٹی ٹی پی سے معاملات جڑے ہوئے ہیں تو ٹی ٹی پی کو ہم کس طرح ہینڈل کریں کیونکہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ افغانستان کے طالبان جو ہیں بلکہ اب تو القاعدہ بھی سنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پینگیں بڑھا رہی ہے اور ان کو امداد دے رہی ہے تو پھر ٹی ٹی پی کو تو ہم بائی فورس ہی کچھ کر سکتے ہیں مذاکرات تو ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں ہو سکتے یا ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کچھ دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا ہے دیکھو اگر فیض حمید باچیت کر سکتا تھا چکوال کا رہائشی تھا پشتوں سے بہت دور تھا پٹھانوں کے طور طریقے عدوار رسم اور رواج وہ نہیں جانتے تھے توڑی دیر کے لیے کی پی کے کور کمانڈر بنے لیکن ساری عمر تو ادھر گزاریے اگر وہ باچیت کر سکتا ہے تو وہ آدمی جو ان کے طور طریقے ان کی ہر ایک چیز کو ان ہی کی طرح جانتا ہے جتنا وہ جانتے ہیں تو وہ زیادہ معصر نہیں ہوگا اس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن یہ وقت اس کا نہیں ہے تو ان کے ساتھ بات چیت کے علاوہ ٹھیک ہے آپ آپ اپنا ہاتھ بھی رکھیں اپنا دفاع کرنا ہمارے افواز کا فرض بھی ہے ذمہواری بھی ہے وہ کرتے جائے لیکن پسے پردہ بات چیت بھی ہو سکتی ہے بڑے بڑے جنگوں میں دوسری اور پہلی جنگ عظیم میں پسے پردہ بات چیت نہیں ہوتی تھی ہر جنگ کے پیچھے ہر لڑائی کے پیچھے بات چیت لوگ کرتے ہیں کہ اس کو روک لے اب غزہ اور اسرائیل والا دیکھیں لوگ پسے پشت کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کہ کسی طرح چیز پائر ہو جائے تو ادھر بھی آپ اپنا طاقت بھی استعمال کر لیں اپنا دفاع کر کے جائے لیکن جو یہ جی ٹی بی کا جو ایک خاص مطالبہ ہے کہ جو ارسٹ وائل فاتا ہے اس کو دوبارہ اس کو الگ کر دیجئے خیبر پختونخواہ سے کیا یہ اب ممکن ہے اب تو ہو گیا معاملات اب تو آگی چلنے چاہیے میرے خیال میں دیکھیں اس کا بھی طریقہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صحیح فورم نہیں ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں پٹوس کا بھی حل ہے ان لوگوں کے پاس جو فاتا کے رہنے والے فاتا کو جانتے ہیں مرجر میں بھی راستہ نکلتا ہے اور الگ صبح ہوتا تو بہت ہی بہتر ہوتا میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ فاتا کو الگ صبح بنا لو لیکن نہیں بنایا ہماری کسی نے نہیں سنی بلڈوز کر لیا فاتا کو مرج کر لیا لیکن مرج کے اندر بھی راستہ ہے لیکن بدقسمتی سے کوئی راستہ کوئی ایک دو کوئی اشاری کوئی اشاری دے دیجئے ہمیں کیا راستہ ہے سفیر صاحب دیکھیں راستہ یہ ہے کہ ایک تو چلو یہ ذکر کر جزید صاحب کی جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سراکے کو ایک چودہ سرب روپائے فاتا کو دیا کرو تاکہ یہ ڈیولپ ہو جائے اور دس یا پان سال صاحب اس نے کہتے تاکہ یہ باقی پاکستان کے برابر آ جائے پھر ضم کر لیا ہم نے ضم کر لیا without taking any precaution یا جو ایک سو دس عرب روپائی تھے ہوا آپ بتائی اگر پچھلے چار پان سالوں میں دس عرب بھی لگے رہا تو ایک سو دس عرب تو ایک تو ایک ہے راستہ لیکن اگر کسی کو شوق ہے تو میں وہ راستہ بتانے کو تیار ہوں اگر اس میں یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو میں بہت ہی کمزور غریب آدمی ہوں تو میں پھر چیوی پہ دنیا پاکستان سے معذرت کر لوں گا لیکن راستہ ہے تفصیلات کیا ہے وہ اگر اس وقت چھوڑ دے تو بہت ہے اچھا یہ بتائیے کہ طالبان کی جو اس وقت حکومت ہے ابوری سیٹ اپ آپ کے خیال میں کب تک ابوری رہے گی کیا اس وقت اس وقت اسٹیٹ اف دا کیا ہے پلے اگوانستان میں دیکھیں یہ ابوری آپ اس کو کہیں یا مستقل کہیں ڈائی سال تو ہو گئے تو ہمارے ہاں تو ڈائی سال تک شاید حکومتیں بھی نہیں چلتی خواہ وہ آ جاتی ہے پانچ سال کے لیے تو وہاں بھی یہی لوگ ہوں گے اور بوری جب تک کہ دنیا نہ مانے تو شاید اسی طرح ہی چلا لیں گے کم از کم ریکنیشن ہو جائے تین چار پھر وہ مستقل نام بھی ہو لیکن اس میں بھی ان کی اپنی حکومت حملی ہے یہ چلتا رہے گا میرا خیال ہے تھوڑے عرصہ تک مزید ہی تو اب ہمارے اب ہمارے وہ اپنا فائدہ دیکھتے تو ہمارے ہاں بھی ایک نئی حکومت آگئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم یا جو بھی وزیر خارجہ بنے گا اس کا پہلے اقدام یہی ہونا چاہیے کہ کچھ اگوانستان کی طرف رجوع کریں کچھ ایک ایسی تھوڑا سا اس پہ برین اسٹاکٹ ہونی چاہیے میری تو رائے یہ ہوگی کہ میری رائے تو یہ ہوگی کہ خدارہ خدارہ افغانستان کو بھاگنے کا ان کو کام کرنے دو توی دیر جو یہ کام صدارنا جانتے ہیں میں نے ایک بہت بڑے سیاستدان کو جوب ایک بہت بڑے عہدے پہ ہے ایک وقت میں بریفنگ مانگی تھی تو میرا ان کو یہ کہنا تھا اپری جو ویو پائنٹ تھی وہ دے دی پر میں نے کہا کہ جی یہ ذرا آپ سے ناراض نہ ہو یہ آپ کے حل کرنے کی چیز نہیں ہے یہ ہمارے لئے چوڑ دو ہمارے اوپر اعتبار کر لو ہم آپ کے لئے حل کر لیں گے لیکن آپ نے ان کا رسم و رواز جانتے ہیں نہ آپ ان کی زبان جانتے ہیں آپ اس کو ایسے ہینڈل کرتے ہیں جیسے آپ امریکہ اچھا یہ اپنا بتائیے ہماری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ بھار کابل میں جو ہمارا سفیر ہو وہ پشتو سپیکنگ ہو یا دری سپیکنگ ہو کتنا یہ ضروری ہوتا ہے آپ کے خیال میں یہ اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ جلدی سنا دوں مزار شریف میں طالبان عبد المالک کے دوستان کو بھگایا تو میں دوسرے دن میں وہاں پہنچا تو میں میٹنگ میں بیٹا تھا اس میٹنگ سے مولوی عبدالعزاق ناراض ہو کے نکل گیا تو اگر میں اس کے پیچھے نہ جاتا یقین کرو ادھر ہی لڑائی ہونی تھی تو میں اٹھ کے اس کے پیچھے گیا پشتو میں اسے کہا میں نے کہا مولانا صاحب میں اتنے دور سے آیا ہوں آپ سے بات کرنے کیلئے آپ پیسے پٹانے مہمان کا لحاظ نہیں کرتے تو یقین کرو وہ گاڑی میں بیٹ رہا تھا واپس آگیا کہتا ہے اچھا پھر میں واپس آ جاتا ہوں لیکن اس نے بات اچھی نہیں کی تو اتنی اہمیت ہے زبان کی وہاں پہ اگر آپ ان کے اتوار نہیں جانتے آپ ان کے کسٹم رواز نہیں جانتے آپ زبان نہیں اب اگر مجھے پشتو نہ ہی تھی میں کیسے مولانا عبدالعزا کو واپس لیا تھا کہ عبدالمالک کے ساتھ اس کی لائن چیک رہے پھر دوسرے دن لڑائی شروع ہو گئی وہ الگ بات ہے لیکن پشتو بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ہر ایک ملک میں آپ گر ان کی زبان جانتے ہیں تو وہ بہت سفیر بڑا معصر ہوتا ہے بہت فرق پڑتا ہے جلیے تھانک شکریہ ویری مچ امبیسٹر صاحب it was a pleasure talking to you اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین بات یہی ہے کہ پچھلے جتے بھی ہمارے تین سفرہ رہے ہیں کابل میں وہ سارے پنجاب سے تھے اور نون پشتو ان کو پشتو نہیں بولنا آتی تھی تو یہ بھی بھارہ لیک ہماری آئرنی ہے ہمارے سسٹم کے اندر کہ صحیح لوگ صحیح جگہوں پہ موجود نہیں ہیں اور آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اگوانستان پاکستان کے درمیان یہ بہت بڑی وجہ تو نہیں ہے لیکن بھارہ ایک وجہ ضرور ہے تو ایک مختصص سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین اس کے بعد آتے ہیں اور پھر فلسطین اور اسرائیل کے جو معاملات ہیں اس پہ مختصراً بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی دوستو ویلکم بیک اچھا کچھ فلسطین کی اور اسرائیل کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ قاہرہ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے عبروری آرزی سیس فائر کے حوالے سے جنگ بندی کی وہ تو کامیاب نہیں ہو سکے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہوگا دوسری طرف اسرائیلی جو دہشتگردی ہے وہ جا رہی ہے اور اب وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ رفا میں جو اس وقت تقریباً ایک ملین کے قریب لوگ وہاں محصور ہیں آہ ان پہ وہ حملہ بھی کرے گا اور گراؤنڈ آپریشن بھی کرے گا ائر اسٹرائز ہی وہاں پہ ہوں گی اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نورٹ سے آئے اور انہوں نے رفا جو شہر ہے غزہ میں وہاں پہ پناہ لے رکھی ہے اب وہاں پہ بھی حالات خراب ہونے کا خطرہ ہے اب یہ مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہوئے پہلے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی ہوسٹیجز ہیں یا رغمالی ہیں حماس کے پاس اسرائیلی ان کو آپ واپس کیجئے اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں ایک سو پچاسے قریب تھے لیکن جو اسرائیل نے ایکشن لیا غزہ میں اس کے بعد بہت سے لوگ جو اسرائیلی تھے وہ ماری بھی گئے ان آپریشنز میں تو اب کہتے یہ ہیں شنید یہی ہے کہ نینانوے کے قریب اسرائیلی یا غمالی حماس کے پاس موجود ہیں حماس کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں نہیں اس وقت معلوم کہ وہ کہاں پہ ہیں ہمارے پاس جو لسٹ ہے ہم اس وقت وہ شیئر بھی نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ہم کسی چیز پہ ایسی چیز پہ اتفاق کریں جس پہ ہم ڈیلیور نہ کر پائیں تو اور ان کا پھر کہنا یہ بھی ہے کہ چلیے ہم یہ بھی اگر کر لیں گے تو کیا زمانت ہے کہ یہ اسرائیلی پھر آپریشن شروع نہیں کر دے گا تو وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ایک پرمنٹ سیز فائر ہو لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ جی چھے ہفتے سے زیادہ ہم سیز فائر نہیں کرنے دیں گے آپ مین وائل ہمیں ہوسٹیجز واپس کیجئے اسی دوران ہماس نے اس بات پہ تو اتفاق کیا ہے کہ وہ چالیس سے قریب اسرائیلی یا غمالی واپس کر دیں گے لیکن اسرائیل کو یہ بات منظور نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب ہی واپس کیجئے اور جو ریشو ڈسکس ہو رہی تھی کہ ایک اسرائیل کے ایک اسرائیلی کے بدلے میں اسرائیل دس فلسطینی قیدی واپس کرے گا تو یہ فارمولا ہو رہا تھا لیکن پھر کوئی بات آگے بنی نہیں ہماس چونکہ انسسٹ کر رہا تھا کہ پہلے میں اس بات کی زمانت دی جائے کہ سیز فائر ہے تو اب قائرہ میں تو یہ نیگوسییشنز ناکام ہو گئے جو مذاکرات ہو رہے تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا زمیر آئیسا ایسا جاگ رہا ہے اور انسانی حبدردی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کس طرح وہاں امداد پہنچائی جائے اب سائپرس نے ایک پروپوزل دی ہے کہ چونکہ جو زمینی راستے ہیں وہ تو سارے بند کر دی ہیں اسرائیل نے اور مصر بھی تھوڑا بہت ریلکٹنٹ ہے وہ بھی وہ راستہ نہیں کھولنا چاہتا غزہ کی جانب کیونکہ اس وہ خطشہ ہے کہ فلسطینی کئی مصر میں نہ آ جائیں مزید تو اب سائپرس نے یہ پروپوزل دی ہے کہ جو سمندری راستہ ہے اس سے ایک میری ٹائم کوریڈور بنایا جائے اور اس سے یہ ساری امداد پہنچائی جائے دوسرا مسئلہ اس میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو غزہ ہے وہاں پہ کوئی ڈیپ وارٹر پورٹ نہیں ہے تو اس طرح امداد وہاں پہنچ نہیں سکتی جو کہ اس وقت ضرورت ہے غزہ میں اور یہ بھی دیکھئے کیا ایک عجیب سا ایک ٹریجڈی ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی ہمینٹیرین کرائسز ہے ہی نہیں یہاں پہ سب کچھ آویلیبل ہے ایوریتنگ ہنکی دوری کوئی ایسا پروبلم ہے ہی نہیں لیکن بھارہل یہ بات کچھ باعثیت پہ نان ہے کہ یورپین یونین آہ یو اے ای گلف کنٹریز جو ہیں اور پھر امریکہ بھی آہ اس بات پہ تیار ہے کہ ایک آہ کوریڈور میری ٹائم کوریڈور بنایا جائے تاکہ جو غزہ میں اس وقت لوگ محصور ہیں کوئی ان کو امداد نہیں پہنچ رہی وہ امداد مل سکے یہ بھی بات یاد رہے کہ سات اکٹوبر سے پہلے تک تقریباً ہر روز پانچ سو ٹرک ہمینٹیرین ایڈ لے کر آتے تھے آہ وہ غزہ وسر کے راستے سے اور آپ اگر دیکھئے تو آہ چالیس پچاس ٹرک آتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر مشکل حالات سے ہمارے فلسطینی بہن بھائی گزر رہے ہیں اور جب تک یہ معاملہ آہ صحیح آگے بڑھتا نہیں ہے آہ تو یہ پرابلمز تو رہیں گے فلسطینیوں کے کیونکہ آہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اس کے اوبجیکٹیوز تو ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کا تو یہی کہنا تھا کہ جی جب تک ہم ہماس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیں گے ہم یہ آپریشن ختم نہیں کریں گے آپ اسرائیل دے بھی پریشر بلڈ ہو رہا ہے کیونکہ فلسطینیوں نے اس قدر قربانیاں دیں ہیں اکتیس ہزار کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں جن میں زیادہ زیادہ بچوں کی ہے خواتین کی ہے تو ایک انٹرنیشنل ایٹلیس سیول سوسائٹی کے لیول پہ ایک پریشر تو بلڈ ہوا ہے چاہے وہ امریکہ میں ہو آپ دیکھئے نا امریکہ میں بھی مشیگن میں جو پرائمری ہوئی ڈیموکرائٹک پارٹی کی اس میں جو دس سے گیارہ فیصد مسلمان لوگ تھے اور خاص طور پر عرب لوگ تھے عرب امریکنز انہوں نے بائیڈن کو ووٹ نہیں دیا تو چونکہ مشیگن ایک سوئنگ اسٹیٹ ہے اگر آپ دو ہزار بیس کا اکیس کا الیکشن بیس کا ہے دو ہزار بیس سوری اس کا الیکشن سامنے رکھئے تو مشیگن وہ اسٹیٹ تھی جہاں پہ ٹرمپ اور بائیڈن کے جو ووٹوں کی تعداد تھی اس میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا اور اگر یہی عرب دنیا عرب جو لوگ ہیں مشیگن میں وہ صدر یا جو نومینی ہیں ریپبلیکن پارٹی کے جو ہوں گے ان آل لائکلی ہورڈ ڈانلڈ ٹرمپ اگر یہ کنزرورٹیو کو یہ ریپبلیکن کو یہ ووٹ چلا جاتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدر بائیڈن کی پوزیشن کتنی کمزور ہو جائے گی تو آپ اسٹیٹ اپ دو یونین ایڈریس جو دو دن پہلے صدر بائیڈن نے کیا یو ایس کانگریس میں اس میں انہوں نے یہی زور دیا کہ جی ہمینیٹیرین اسسٹنس ہم نے پہنچانی ہے اور پھر کچھ پچھلے ہفتے انہوں نے پیراشیوٹ کے ذریعے امداد جو انسانی امداد ہے وہ گرائی بھی غزہ پٹی میں لیکن یہ بھی ایک آہ عجیب سا آہ آپ اسے کے ٹریجیڈی ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل امریکی بوم گرا رہا ہے غازہ میں اور دوسری طرف امریکہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو دکھانے کی تھوڑی بہت امداد آہ ہوائی امداد گرا رہا ہے غزہ میں تو یہ معاملات جو ایک ڈپلیسٹی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ تو چلتی رہے گی کیونکہ اب الیکشن کا آہ سال ہے امریکہ میں اور صدر بائیڈن اس وقت بڑی ویک پوزیشن میں ہیں جو اپینین پولز آ رہے ہیں ان کے مطابق آہ جو ٹرمپ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں آہ تقریبا سارے پولز ہی لیڈ کر رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ مارچ اور نویمبر تک کیونکہ نویمبر میں الیکشنز ہیں تو کتنا فرق پڑتا ہے اس سارے معاملے میں تو آہ انٹرسٹنگ تو نہیں میں کہتا لیکن یہ ہے کہ مشکل دیز اہیڈ فلسطینیوں کے لیے خاص طور پہ اور اگر پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی رول پلے کرے تاکہ ہم بھی تو محسوس ہو کہ ہم بھی کہیں ہیں ہماری بھی کوئی آواز ہے تو ناظرین آج کا ڈی سائفر یہیں ختم ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ دس وجہ شب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہوگا تو آپ سب کو رمضان مبارک پہلے اسی میں دے دوں اپنا اور اپنے اردگرد رہنے والوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ